اسلام علیکم جی آج ہم ایک سائٹ میں موجود ہیں اچھرا لاہور میں پہلی بات ہوئی ہے میرے آس پاس کافی شور ہوگا ویڈیو میں آتا رہ گا تو اس کے لئے پہلے سے معذرت یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بارے میں میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا لوں الگ سے کچھ کمپنیز جو ہیں نا وہ صرف ریلائے کرتی ہیں کہ جب آپ ارثنگ کرتے ہیں جس طرح یہاں پہ یہ بور ہوا ہے یہ ارثنگ کی طاقہ نکلی ہوئے کچھ ریلائے کرتے ہیں کہ ہم ارث میٹر سے ٹیسٹنگ کرتے ہیں وہ صرف اپنا وولٹ میٹر لگا کے جس طرح یہ ہے وہ نیوٹرل کے ساتھ وولٹیج ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ لیس تین ٹو اہم ہوئے تو اس کا مطلب ارث ٹھیک ہوگا جبکہ یہ طریقہ جو ہے یہ بالکل بھی ریلائیبل نہیں اس کے بہت سارے ایشیوز ہیں اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس طرح پہلی بات میں بتا دوں یہ ارث ہوا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ بور ہے اس ارث کی ویلیو جو ہے نا وہ لیس تین ٹو اہم آ رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ بہت اچھی ویلیو ہے ارث کے لیے یہاں آپ سولر کے لیے یہ ارث ہوئے اچھا ارث کے حساب سے یہ بہت اچھی ویلیو ہے لیکن اگر فرض کریں میں نیوٹرل کے ساتھ اسے چیک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں اس کی ویلیو آ رہی ہے تقریباً بارہ وولٹ کے قریب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب دیکھیں یہ میٹر دو تاریں چیک کر رہے ایک یہ نیوٹرل ہے اور ایک یہ ارث ہے اب یہ صرف یہ بتا سکتا ہے کہ نیوٹرل اور ارث میں وولٹیج کتنے آ رہے ہیں یہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ جو وولٹیج آ رہے ہیں بارہ وولٹ تو اس میں خراب کیا چیز ہے یہ چیز خراب ہے یا یہ چیز خراب ہے یہ یہ نہیں بتا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف دونوں کا فرق بتا رہے ہیں وولٹ کا اب کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ اس کی جو ارث تار ہے اس کی ویلیو بہت اچھی ہے اس لئے مجھے کنفرم ہے کہ نیوٹرل میں اصل میں والٹی جا رہے ہیں اب جتنے بھی ہائی پوپلیشن ڈینسٹی کے علاقے ہوتے ہیں جس طرح اشرا بزار جو لوگ جانتے ہیں لاہور کے ہیں وہ جانتے ہیں یہ بہت زیادہ ڈینس علاقہ ہے یہاں پہ جتنے بھی ٹرانسفارمر ہوتے ہیں یہ ایم بیلنس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ڈیفرنٹ فیس پہ ڈیفرنٹ لوڈ کنیکٹ ہوا ہوتے ہیں ایک جیسا نہیں ہوتا جہاں پہ بھی فیس جو ہے وہ ان بیلنس ہوگا اس کے نیوٹرل کے اوپر وولٹیج اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اصل میں یہ نیوٹرل کے اوپر وولٹیج آ رہے ہیں تو نیوٹرل کے اوپر وولٹیج اس کے لحاظ سے ارتھ کے لحاظ سے بارہ وولٹ زیادہ ہیں جو کہ خراب بات ہے یہاں کا نیوٹرل یہ مس بیہیو کر رہے ہیں ٹرانسفارمر کو بیلنس ہونا چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹرانسفارمر کو جو اپنا ارتھ ہو وہ بھی ویک ہوا وہ اور وہ خراب ہوا وہ ٹھیک ہے لیکن جو کمپنییں صرف اس پر علائے کرتی ہیں کہ جی آپ نے یہ لگا لیا نیوٹرل لگا لیا اور اسپیتار لگا لیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ارتھ ٹھیک ہونا چاہیے تو ان کی یہ ازمشن ہے کہ نیوٹرل تو ٹھیک ہی ہوگا جبکہ یہ بالکل غلط ازمشن ہے بہت سارا علاقوں میں نیوٹرل پہ وولٹیج ہوتے ہیں اور نیوٹرل ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لئے ارتھ کو ہمیشہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ آپ کو ارتھ میٹر سے ہی کرنی چاہیے چاہے وہ ارتھ کا پن میٹر ہو تھری پن میتھرڈ ہو فور پن میتھرڈ ہو ارتھ کا ٹو پن میتھرڈ ہو یا ارتھ ٹیسٹر کا کلیمپ میتھرڈ ہو لیکن وہ ارتھ میٹر سے ہی ٹیسٹ ہونا چاہیے یہ بالکل ریلائبل نہیں ہے یہ کیونکہ اس سائٹ پہ یہ آرہا تھا ایشو میں نے سوچا ساری ویڈیو بنا لوں اور اس میں آپ کو کلیرل ہی نظر آرہا ہے اور میں اس کے اوپر تصویر بھی لگا دوں گا جو ہم نے اس کی ٹیسٹ کیوئی ہے نا ارتھ کی تو یہ ایک ارتھ ہے وہ ایک ارتھ ہے کیونکہ یہاں پہ ساری گلی ہے کنکریٹ کی سڑک ہے تو یہاں صرف کلیمپ میٹر سے ٹیسٹنگ ہو سکتی ٹھیک ہے تو کلیمپ میٹر کی ٹیسٹنگ کی میں تصویر لگا دوں گا تقریبا دو دو اہم کے قریب میرے خیال میں ہے اس کی بھی دو اہم ہے اس کی بھی دو اہم ہے کیونکہ دونوں کمبائن ہو کے سم ہو کے نظر آتا ہے کلیمپ میٹر کے اوپر تو یہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ صحیح ہے اس کا مطلب مجھے یہ بھی کنفرم ہے کہ نیوٹرل کے اوپر وولٹیجن نیوٹرل خراب ہے